موسیقی بین نہیں آئے بز میں تصبرات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اور اتنا قرم ہوا کہ مقدر بدل گئے ان کے قرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی اور شبیر چشم تر کی حقیقت نہ پوچھئے کہ ماہِ عرب سے آنکھ ملی تھی ابھی ابھی سامین محترم کاری صاحب کے شکر بزار ہوں میں انتظامیاں کی طرف سے اپنے شعر کے ان لوگوں کی طرف سے جو ناد سے عبستہ ہیں آپ تشریف رائے آپ کے آنے سے رہنک ملی یہ جو لوگ ہیں نا میں تھوڑا سا سیالوی چشتی رنگ لینا چاہتا ہوں یہ لوگ بڑے قدر والے لیکن میری اپنی درتی ہے میں اپنے لیمٹ سے باہر دی جانا چاہتا لیکن شیروں میں میں اپنے ان لوگوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ان رندوں کی نظر میں میں خانہ کعبے کے برابر ہوتا ان رندوں کی نظر میں میں خانہ کعبے کے برابر ہوتا ہے ارے یار کی گلی کا ایک پھیرا سو ہنچ کے برابر ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے میں کہتے ہیں تم اپنے نشیروں میں رندوں کا ذکر کرتے ہو ساکھیوں کا ذکر کرتے ہو تو میرا پیغام لو کہ جے تُو ساکھی دے بوئے تُو لنگیا ہی نہیں تنو کی بتا ہے فرمیا کیے جے تُو ساکھی دے بوئے تُو لنگیا ہی نہیں تنو کی بتا ہے فرمیا کیے اور یا میرے اندبان کے تے تنوں پتے لگے اتھے ہوندا کیے اتھے ہاں کیے آمیر ہندبان کے تنوں لگا پلگے پتہ اتھے ہوندا کیے اتھے ہاں کیے میرے ہاتھوں میں جام ساکھی کا میرے ہونٹوں پہ نام ساکھی کا اڑے لڑکھڑانا تو میری عادت ہے تھام لینا ہے کام ساکھی کا اور پھر میں کلیر کر دیا اور رفیق زہاں نے نا تک ہے کا ایسا شیر لکھیا ساڑھے جو لوکوں میں تے کہ جو لوکوں پیجند ہے نا تمہارجیا پیجند ہے وہ کہتا ہے کہ وجد میں رہ کے بھی مجھ کو ہوش رہتا ہے وجد میں رہ کے بھی مجھ کو ہوش رہتا ہے غلام ان کا ہوں میں مگر بے لگام میں میری لیمٹیشن ہے میں اس ہی میں رہتا ہوں تو آئیے سامین ایک فکر انگیز جملے دو تن کہنا چاہتا ہوں ہم پہ الزام نہیں الزام ہو تو ہم جواب دے دیتے ہیں لیکن لمع فکریہ ضرور ہے کہ ہم ناعت کو اپنے ایمان کی پیک پہ سنتے ہیں لیکن قرات اور خطاب کے حوالے سے ہماری کمزوریاں ہیں ناعت میرے بھی خون میں ہے عبدالقبور صاحب کے بھی ہیں یہ جو میرے بھائی ہیں جنہوں نے آج کی یہ محفل سجائی ہے جناب محترم حاجی خورم لطیف منگا صاحب چودری گلزار صاحب یہ بھی ان کی پہچان بھی ناعت ہے لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے سمجھنے کے لیے یہ نشست ضروری ہے پہلے میں اپنے منگا صاحب اور آجی سعید صاحب کی نظر میں چار مصرے پیش کر دوں پھر میں چونکہ پروگرام کو آگے لے جانا ہے کہتے ہیں جو میفلے ذکر سلی علا کا انتظام کرتے ہیں جو میفلے آپ بھی آگے جی جو میفلے ذکر سلی علا کا انتظام کرتے ہیں سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں جو میفلے ذکر سلی علا کا انتظام کرتے ہیں کہتے ہیں ان میں ملتا کیا ہے ارے ہم سے مت پوچھو محمد ہمیں کیا دیتے ہیں ہم سے مت پوچھو محمد ہمیں کیا دیتے ہیں وہ جو چاہیں تو خدا سے بھی ملا دیتے ہیں اور چشم تر دیکھ کے ہم جیسے گناہ گاروں گی چشم تر دیکھ کے ہم جیسے گناہ گاروں گی خود بھی دیتے ہیں خدا سے بھی دلا دیتے ہیں اور یہ کیا کم عشق احمد کا صلاح ہے انور ارے ہم جیسے نقموں کو سناخان بنا دیتے ہیں یہ کیا کم عشق احمد کا صلاح ہے کہ ہم جیسے نقموں کو سناخان بنا دیتے ہیں اور میں کہہ رہا جو میفلے ذکر سلی علا کا انتظام کرتے ہیں سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں پھر قبول ہوتی ہیں انہی کی دعائیں انور حضور جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں تو سامین نہیں محترم 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 میں دورانی صاحب کا بھی وہ وہ میری پشت پہ ہیں یوں سمجھ لیے کہ میری آہ گرجدار آواز میں بھی پشت کا ایک ہاتھ ہے بڑے بھائی کا تو میں نے ذکر کر دیا ان کا بھی ہاتھ ہے تو جناب میں چل رہا ہوں آگے کی نشیس کی طرف جس کی فکر انگیزی ہے یہ لمحے بڑے خاص ہیں جس میں میں دعوت سکن لینے جا رہا ہوں میں چار مصرے ایسے پڑھوں گا ہیں نات کے لیکن توجہ آپ کی چاہتا پہلا مصرہ آپ کی طرف دوسرا مصرہ ان کی طرف کہ خدا نوازے گا تم کو بس ایک کام کرو کام کے لیے تیار ہو جائیں بس خدا نوازے گا تم کو بس ایک کام کرو نبی کے چاہنے والوں کا احترام کرو اور نبی کے چاہنے والوں سے عرض دست بستا ہے ملا ہے تم کو جو فیض وہ فیض عام کرو ملا ہے تم کو جو فیض وہ فیض عام کرو آپ دامن کو پسار کے بیٹھے ملاد کا مہینہ چل رہا ہے نور اور بدامہ نور گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں میں اپنی آقوت کو سمارنے کے لیے اپنی مشکل کے لیے اپنے نبی آخر الزمان کے ان سفیر کو دعوت محبت دے سفیر سفیر محبت کو دعوت دے رہا ہوں کہ جن کو اس ہستی سے فیض پایا جس کے بارے میں آج یہ سٹیٹمنٹ ہیں کہ ہوا یورپ منور اب پہلے تھا ہوا منور یورپ کیوں خدا کی قسم میں اپنے لیمٹ میں کہتا ہوں پہلے لوگ جاتے تھے طرز طرز کے لوگوں کو لوگ کنتے تھے آج وقت ہے اگر کان یونان میں پڑھ دے نا رضا ساکب صاحب آ رہے ہیں تو اٹلی کی دیواریں ہلتی ہیں یا رسول اللہ میں قربان ایسا شخص ہے ایسا دین کا نوکر مل گیا ہمیں کہ جس نے ہر ہر لمحے ہر ہر ہماری خوبی کو پردہ کرتا اپنی ایک خوبی سے ہماری کئی خامیوں پر پردے چھپا رہی ہیں فیضی آفتہ میری مراد نوجوان مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا خالد مصطفی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اس خوبصورت روحانی عرفانی وجدانی ایمانی نورانی اور سوحانی محفل میں اپنے افکار و خیالات سے ہمیں نوازنے کا شرف حاصل کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں نعرہ ریپیٹ کرنا ایدھر جیڑے بندے موزز بیٹھے رنا ہونے کے طرح خواہ سے اینا فقیرہ ہر جو آپ دیو جو کہ نعرہ تکبیر آت کھول دیں کوئی سردی کیسا کوپا لگا نعرہ رسالت نعرہ حیدری موسیقی 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 موسیقی